منیپور ہنسا کے معاملے میں اب سوموار کو سپریم کورٹ میں سنوائی ہوگی سی جی آئی جسٹس ڈی وائچہ نچوڑ کے اپلبد نہ رہنے کے قارن آج ہونے والی سنوائی ٹل گئی اس سے پہلے کہ ان سرکار نے اس معاملے میں سپریم کورٹ میں حلف نامہ داخل کیا حلف نامہ میں کہا گیا کہ گریہ منترارل نے وائرل ویڈیو کی جانت سی بی آئی کو سونتی جس موبائل سے ویڈیو بنایا گیا تھا اسے برامت کر لیا گیا ہے ساتھ ہی ویڈیو ریکارڈنگ کرنے والے شخص کو بھی گرفتہ کر لیا گیا اب منیپور وائرل ویڈیو کیس کا ٹرائل راج سے باہر ہو وہ چاہتی ہے لیکن یہ فیصہ سپریم کورٹ کرے گا سرکار نے سپریم کورٹ سے نیویدن کیا کہ ٹرائل کے پرکریہ کو چھے مہینے میں ختم کرنے کا نردیش دیا جائے ادھر کے ان سرکار کے مطابق منیپور میں ہنسا کی گھٹناوں میں کمی آئی ہے اٹھارہ جولائی کے بعد سے کسی کی موت نہیں ہوئی گریہ منترالے متائی اور کوکی سنگٹھنوں کے سمپرک میں ہے حالات سامان نے کرنے کے لئے لگاتار بات چیت کی جاری ہے ویپکش اور کئی سیویل سوسائٹی کے پرتیندھیوں کی لگاتار مانگ کے بعد منیپور کی این بیرین سنگ کی سرکار اگرست مہینے کے دوسری یا تیسری ہفتے میں ویڈہان سبا کا سطر بلا سکتی اس سطر میں منیپور کے موجودہ حالات پر چرچہ کی مانگ لگاتار بھی پکش کر رہا ہے کیابنٹ بیٹھا کے بعد راج کے سواست منتری نے کل پترکاروں کو بتایا کہ سرکار جلد ہی ویڈہان سبا کا وشیش سطر بلانے کی تاریخ بتائی گی ہے جبکہ مانیپور میں پچھلے چوبیس گھنٹے میں پھر سے جو چوراچانپور اور بشنپور جلا ہے اس کے جو بورڈر علاقہ ہے وہاں پہ گولی باڑی ہوئی ہے تین لوگوں کی زخمی ہونے کی خبر ہے اور وہاں پہ اور بھی لوگ زخمی ہو سکتے ہیں ایسی خبر ہے تین سے پانچ لوگ کی زخمی ہونے کی خبر ہے اور پورے پچھلے دو مہنے سے بھی زیادہ سمیہ تک اس علاقے میں سب سے زیادہ دونوں طرف سے گولی باڑی ہوئی ہے مگر اس کے بیچ ایک بڑا ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ کل شام کو جو مانیپور سرکار نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو مانیپور اسمیلی ہے اس کو بلائے جائے گی جو آپوزیشن پارٹیز ہیں ان کا ڈیمان تھا کانگرس جو کی ایک بہت مہتپورن آپوزیشن پارٹی ہے اس نے وہاں پہ گورنر سے بھی یہ گزارش کی تھی کہ اسمیلی بلائے جائے اس کے بعد جو سوتر کے مطابق ہمیں خبر لگ رہی ہے کہ بی جے پی کے اندر بھی میٹنگ ہوئی ہے اور بی جے پی کے جو عالا کمان ہے ان کے ساتھ بھی سٹیٹ بی جے پی کے بات ہوئی ہے کیونکہ بی جے پی جو کوالیشن گورنمنٹ ہے اس کی سب سے بڑی پارٹی بی جے پی ہے اور مکہ منتری نے اپنے کیابینٹ کے کچھ سجیسیوں کے ساتھ باتچیت کر کے اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے اب اس کو ایک سپیشل سیشن کہا جائے گا کہ نہیں اس کا فیصلہ سپیکر کریں گے کتنے دن کا سیشن ہوگا اس کا بھی فیصلہ سپیکر کریں گے اگر ہم منیپور کی ویڈان سبا کو دیکھیں تو ساٹھ سیٹ ہے اس میں چالیس سیٹ جو ویلی میں ہے اور اس کو ڈومینٹ کرتے ہیں میٹے کمنٹی اور بھی سیٹ ہلز میں ہے اس میں دس سیٹ ناغہ ایریاز میں ہے دس سیٹ کوکی ایریاز میں ہے تو کہیں نہ کہیں پہ وہ نمبر گیم آ جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ جو نئی آئی اینڈ ڈی آئی اینڈیا نامک جو اپوزیشن کے الائنس ہے وہ بھی منیپور پہنچ رہے ہیں دو دن کے لیے اور ان کی فیلڈ ویزٹ کا کیا پولیٹیکل ایمپیکٹ رہتا ہے کیا سوشل ایمپیکٹ بھی اگر کچھ ہوتا ہے کیونکہ یہ الائنس کرنے کے بعد یہ پہلی فیلڈ ویزٹ رہے گی اور پہلی ایک ایشیو ہے جس کو لے کے پارلمنٹ کے اندر اور باہر دونوں جگہ اپوزیشن سرکار کو گھیڑنے کی کوشش کر رہی ہے اور فلوٹ ٹیسٹ کے پہلے جو یہ جو نو کانفیڈنس موشن موو ہوا ہے اس کے پہلے منیپور کا ویزٹ جو اپوزیشن الائنس کے لیے بہت مہتپورن رہے گا اور جب آہول گاندھی وہاں پہ پہنچے تھے تو ان کی یاترہ میں کچھ اٹچن آئی تھی اس بار دیکھنا پڑے گا کیا ہوگا اور منیپور سرکار اور کندر سرکار بھی اب ایک چھوٹے چھوٹے بیک ڈور نیگوسییشنز کر رہی ہے دونوں طرف کہ کس طرح سے situation کو normalize کیا جائے کس طرح سے شانتی بہال ہوگی اس کا ایک روڈ میپ شاید ہم اگلے کچھ دنوں میں دیکھ پائیں گے اور assembly کا session بھی اب ہونا ہے